دعا مانگنا بھی ہر ایک شخص کو نہیں آتا دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بزا کے خود عبادت ہے انسان چاہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کچھ مان رہا ہو یا اللہ مجھے پرکدار دے دے یا اللہ مجھے صحت دے دے تو مانگ تو رہا ہوتا ہے وہ اپنے دنیا کے مقاصد کے لیے لیکن اس کا فوری اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عبادت قرار دے دیتے ہیں بلاتے خود عبادت یعنی بچ دعا مانگنے پر ہی فوراں عجر مل جاتا ہے اس لئے کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے جو مقبول نہ ہو اس لئے ہاتھ سے ہر دعا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبادت قرار دے کر اس پر عجر لکھ دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن میں علوم پنہاں ہیں ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس بات کا اس درجے میں ادراک کر سکے جس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاوں میں کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم بھی ہے امت کو یہ تعلیم ہے کہ دعا کس طرح مانگو اور کیا مانگو انسان بس اوقات بیٹھا ہوتا ہے دل چارہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگو دعا کروں لیکن سمجھ بھی نہیں آتا کیا مانگو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے دعائیں تلقیم نہ فرمائی ہوں اور ان دعاؤں کا ایک ایک جملہ ایک ایک ذکرہ ایک ایک لبس اپنے اندر معانی کی کائنات رکھتا ہے تو ایک دعا جو منا جاتے ہیں مقبول کی دعاؤں میں میں اتبار کے دن کی جو منزل ہے اس میں سے منتخب دعاؤں کی بات کر رہا ہوں تو ایک دعا ہے جو ہے ذرا لمبی لیکن اس میں بھی بڑے زبردست سبق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ پہلے میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب ارض کرنے کی کوشش کروں گا دعا یہ ہے بجعله البارث منا بجعل سعرنا على من ظلمنا بنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلق علینا من لا يرحمونا تو ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے کہ اپنے اندر ایک عجیب تعلیم کی کائنات رکھتا ہے پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے خشیت کا یعنی اپنے خوف کا اپنے ڈر کا اتنا حصہ آتا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اتنا ڈر ہمیں مل جائے آپ کا اتنا خوف ہمارے دل میں پہلا ہو جائے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے اللہ تبارک و تعالی نے کی ذات ایسی ہے کہ ایک طرف وہ رحیم و کریم بھی بے انتہا ہے اور دوسری طرف اللہ بچائے اس کا جلال اس کی کبریائی اس کی عظمت اور پھر اس کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ انسان یہاں تصبر نہیں کر سکتا اور کہا گیا ہے کہ ایمان و بین خوفی و رجا ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے یعنی ایک طرف خوف ہو باری تعالی کی روب ہو باری تعالی کا اس کی عظمت کا اس کی کبریائی کا اس کے جلال کا اور اس کے اللہ بچائے اس کے عذاب کا اور دوسری طرف امید ہو باری تعالی کی رحمت سے اس کے مغفرت سے اس کے جمال سے اس کے کمال سے امید ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو اللہ بچائے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور اگر امید ہی امید ہو تو اللہ بچائے انسان آزاد ہو کے پتہ نہیں کس گناہ میں جا پڑے